بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج جو میں مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت دلیشیس بنی ہے نہ یہاں ہم نے میدہ سمال گیا نہ آٹا نہ سوجی نہ بیسن یہ بنی ہے جناب سفید تل سے یہ ترکش حلوے کے نام سے بھی بہت مشہور ہے سردیوں میں یہ خاص کر بڑی زبردست بنتی ہے بڑی کھائی جاتی ہیں اور ہم اسے بنا کر کے تھری مند تو آرام سے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں آئی یہ ریسپی کی طرف چلتے ہیں 1.5 کپ ہم نے یہاں پر تل لے لیے سفید اس کو میں نے یہاں پر اس طریقے سے روست کر رہی ہوں سلو میڈیم فلیم پر تقریباً تین سے چار منٹ ہم نے اس کو روست کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہو اس کے بعد بھی پین میں میں چمپن چلاتے جاری ہوں تاکہ اس کا کلر چینج نہیں ہو اس کے بعد 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر تل الگ رکھ لیا ہے اس کو ہم نے دردرہ سا بات میں پیسنا ہے پہلے ان تمام دل کو ہم نے اس کو برکل باریک پاورڈر کے فارم میں پیس لینا ہے اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے تقریباً تمام پیس لیا ہے ایک بول لے لیا ہے یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالا ہے اگر دیسی گھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آلیو وال ایکسٹر ورجن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کوکنگ آئل کا سمال مت کیجئے گا گھی یا آلیو وال میں ہی یہ مٹھائی بنتی ہے اس کے بعد میں نے 2 ٹی سپون میں نے یہاں پر ہنی ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس شہر نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں ہاف کپ میں نے یہاں پر پیسیوی شکر یوز کی ہے اور یہاں الائچی کے پاورڈر ہاف ٹی سپون ہے اس کو صحیح سے ہم ہینڈ ویسکی کی مدد سے ہی مکس کریں گے میں آپ دیکھ جائے جائے میں آپ کو ہینڈ ویسکی سے ہی اس کو مکس کر کے دکھاؤں گی ہاف کپ میں یہاں پر ملک پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں یہ آپ ضرور ڈالیے گا اس کے اپمت کیجئے گا ملک پاورڈر کا ٹیکچر اور اس کا جو فلیور ہوتا ہے بہت زبردست نکھل کر آتے ہیں ان تل کے ساتھ بہت زبردست لگتا ہے اس طرح سے مکس کرنے کے بعد اب جو ہمارے پاس تل کا آمیزہ جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے وہ ہم تمام کے تمام ڈال دیں گے عمومن لوگ اسے گرائنڈر یا چوپر میں مکس کرتے ہیں لیکن اسے ہی اسے لگا رہ جاتا ہے اور بہت ہی مشکل ہوتی ہے میں آپ کو یہاں ہینڈ ویسکی کی مدد سے یہ تمام چیزیں مکس کر کے دکھا رہی ہوں اب مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مجھے یہاں پر گھی مزید ضرورت ہے تو میں ٹو ٹیبل سپون مزید ایٹ کروں گی لیکن اس سے زیادہ نہیں کروں گی ہم نے بلکل لائی کی فارم میں نہیں بنانا ہے آپ دیکھتے جائیں تھوڑا سا میکس کرنے کے بعد اور اس کو کس طریقے سے ہم میں اس کو شیپ دوں گی ٹو ٹیبل سپون ہم نے دہی کا میکس کیا یہ جو میں نے ٹو ٹیبل سپون بچا کے رکھا ہوا تھا سفیتل اس کو دردرہ سا ون ٹائم چلا کر کے گرائنڈر میں اور میکس کر دیا تاکہ تھوڑا سا کھانے میں بھی ہمیں تیل کا ٹیکچر محسوس ہو ویسے ذائقہ تو آئی گئی لیکن تھوڑا سا محسوس بھی ہو بہت ہی زبردست آئیے ہم دردرہ سا پیس کے ڈالتے ہیں تو اس کا ایک الگی فلیور آتا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا ہم نے اس کو میکس کر لیا ہے اب بس ہمیں اس کو شیپ دین ہے تو میں اس کے لیے سپیچولا سے ہی اس طریقے سے میکس کر کے ایک باکس لوں گی آپ جو بھی بٹر پر لگا کے میں نے اسے گریس کر لیا ہے اور یہاں پہ میں پس تھوڑا سے بادام میں نے کٹ کٹ کے رکھے ہیں وہ میں ڈال دوں گی اب جو یہ ہمارے پاس زبردستی مٹھائی بننے جا رہی ہے اس کا بیٹر یہ سارا میں ڈال دوں گی اور اس کو صحیح سے پریس کروں گی تو جی جناب بہت زبردست تھا ترکش حلوہ ہمارا ریڈی ہے اور اسے آپ تھری منت آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اس میں خراب ہونے والی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ خراب ہو جائے نہ اس میں پانی کا سمال ہے نہ کسی ایسی چیز کا سمال ہے نہ دودھ کا لیکوئٹ کا تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے آپ اس کو فریج میں آرام سے سٹور کر لیں اور اس کو ہم تھرٹی منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اور تھرٹی منٹ کے بعد پھر ہم اسے ہلکا سا سائٹ کنارے سے ہٹا لیں گے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو دیکھیں پانس سے سات منٹ میں ہمارے اتنا زبردست سا یہ ترکش حلوہ ریڈی ہے اور ایسی زبردست ہلوہ مٹھائی آپ اس کو ایک پیس ایک کب دودھ کے ساتھ خود بکھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں بہت ہی ہلوہ ہے اس تردیوں کی سوغات ہے یہ اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا بہت ہی زبردست اس کو آپ ہینڈ وسکی کے مدد سے ہی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ چوپر میں ڈال کر کے آپ اس طرح بنائیں تو ضرور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا بہت ہی آسان ریسی بی میں نے اس کو مزید آسان کر دیا ہے بنا کر آپ کو دکھایا ہے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور یقین جانے ہمیں کھا کے اتنا مزہ آیا ہے بہت ہی مزے کا یہ ہمارا ترکش ہلوہ تیار انتہائی سہت دش انتہائی ہیلدی یہ مٹھائی ہے کہ بچے بڑے ہر کوئی ہر طبقہ اسے کھا سکتا ہے بس یہ کہ اس کا ایک ہی پیس آپ نے استعمال کرنا ہے چلیے جی ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے سبسکرائب کر دیجئے میلے چینل کو پھر ملتے ہیں نئی اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ